دیکھئے بابری مسجد کے تعلق سے ہمارا نہیں تمام مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی ملکیت ہے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجد کسی کو ہبا کرے کسی کے حوالے کرے کسی سے تبادلہ کرے یا کسی کو فرخت کرے یہ کسی انسان کو حق نہیں ہے ہمارا یہ مطالبہ کہ وہ مسجد تھی مسجد ہے اور مسجد رہے گی لیکن اگر فیصلہ آتا ہے مسجد کے خلاف میں تو اس کو قبول کریں گا دیکھئے جہاں تک عدالتی فیصلے کا تعلق ہے ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم عدالتی فیصلے کو تسلیم کریں گے جس وقت مسجد پر راب مندید بٹھایا کہ مسجد کے اندر جمعیت علماء عدالت میں گئی عدالت میں لچلی عدالت میں گئی اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی جمعیت علماء رہی اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اور ہم نے سمجھا کہ فیصلہ غلط ہے ہم سپریم کورٹ گئے اب سپریم کورٹ کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے اس لیے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو مان لیں گے ہم اتنے ہی کے حد تک مکلف ہیں کہ جو آخری حد تھی ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر دیا وہاں سے دو فیصلہ آیا اب خدا کے سامنے ہم جواب دے نہیں رہیں گے ہم یہ کہیں گے پرورتگار جتنی طاقت تھی اندوستان کے مسلمانوں میں انہوں نے اس کے مطابق اپنی لڑائی لڑی تیرے گھر کی حفاظت کی کے لیے لیکن عدالت کا یہ فیضہ تھا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکے تو ازنا رب عزت اس پر ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور اس کے لیے ہم پر کوئی عذاب نہیں نازل ہوگا اچھا ایک بات یہ آپ یہ بتائیے کہ کچھ روشن خیال لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بابری مسجد کے حق میں بیصلہ آ بھی جائے تو یہ مسجد جو ہے وہ رام مندر کے لیے دینے چاہیے تاکہ خیر سغالی کا ماحول پیدا ہو سیکلوریزم پر اٹھا رہا ہے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیر میں جو ہے بڑا کندروشن ہو میں نے کہا نا کہ کسی انسان کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ملکیت کو کسی کے حوالے کر دے رہ گئی یہ بات کہ یہاں پھر مسلمانوں کو تحفظ ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا تو حکومت کس لیے ہے یہاں ہمارا دستور کس لیے ہے کیا بابری مسجد کے بدلہی میں ہندوستان مسلمانوں کو تحفظ ہوگا ہم